ایک دن ایک حکمران محل میں بیٹا ہوا تھا جب اس نے محل کے باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا سیب خریدیں سیب خریدیں حاکم نے باہر دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنے گدے پر سیب لادے بازار جا رہا ہے حکمران نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا خزانے سے پانچ سونے کے سکے لے لو اور میرے لیے ایک سیب لاؤ وزیر نے خزانے سے پانچ سونے کے سکے نکالے اور اپنے معاوین سے کہا یہ چار سونے کے سکے لیں اور ایک سیب لائیں معاوین وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا سونے کے یہ تین سکے لیں اور ایک سیب لائیں محل کے منتظم نے محل کے چوکیداری منتظم کو بلایا اور کہا یہ دو سونے کے سکے لیں اور ایک سیب لائیں چوکیداری کے منتظم نے گیٹ سپاہی کو بلایا اور کہا یہ ایک سونے کا سکہ لے اور ایک سیب لاؤ سپاہی سیب والے کے پیچھے گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کہا دیہاتی انسان تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ یہ مملکت کے بادشاہ کا محل ہے اور تم نے دل دہلانے والی آوازوں سے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالی ہے اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو کیت کر دوں سیب فروش محل کے سپاہیوں کے قدموں میں گر گیا اور کہا میں نے گلتی کی ہے جناب اس گدے کا بوجھ میری محنت کے ایک سال کا نتیجہ ہے یہ لے لو لیکن مجھے کیت کرنے سے معاف رکھو سپاہی نے سارے سیب لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی اپنے منتظم کو دیئے اور اس نے اس سے آدھے رکھے اور آدھے اوپر کے منتظم کو دے دیئے اور کہا یہ ایک سونے کے سکے والے سیب ہیں افسر نے ان سیبوں کا آدھا حصہ محل کے منتظم کو دیا اس نے کہا کہ ان سیبوں کی قیمت دو سونے کے سکے ہیں محل کے منتظم نے آدھے سیب اپنے لئے رکھے اور آدھے وزیر کو دے دیئے اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت تین سونے کے سکے ہیں وزیر نے آدھے سیب اٹھائے اور وزیر آلہ کے پاس گیا اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت چار سونے کے سکے ہیں وزیر نے آدھے سیب اپنے لئے رکھے اور اس طرح صرف پانچ سیب لے کر حکمران کے پاس گیا اور کہا کہ یہ پانچ سیب ہیں جن کی مالیت پانچ سونے کے سکے ہیں حاکم نے اپنا آپ سوچا کہ اس کے دور میں حکومت میں لوگ واقعی امیر اور کشحال ہیں کسان نے پانچ سیب پانچ سونے کے سکھوں کے عوض فروخت کیے ہر سونے کے سکھے کے لیے ایک سیب میرے ملک کے لوگ ایک سونے کے سکھے کے عوض ایک سیب خریدتے ہیں یعنی وہ امیر ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے اور پھر اس طرح عوام میں گربت بڑھتی ہی چلی گئی